اعوذ باللہ من الشرطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں آج کی سب سے پیارے حدیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں زخیرہ عمدوزی حضرت عبداللہ بن عمر رستالان حضرت رویت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص چالیس دن تک غلہ روک کر رکھتا ہے یعنی اپنا مال یا اپنا اناج روک کر رکھتا ہے اور اس کے مہنگے ہونے کا انتظار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ سے بری ہے یعنی اللہ پاک اس چیز کو برا سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے یعنی اللہ پاک جو سزا پھر منتخف کریں گے اس سے وہ کبھی بچ نہیں پائے گا اس لیے کہ کوشش کریں کہ جتنا بھی آپ کا غلہ ہے یعنی آپ اس کو بیچیں اور اللہ کا شکر ادا کریں بلکہ یہ انتظار کرتے رہیں کہ کد مہنگا ہوگا اور کب ہم بیچیں گے آ جائیں وزیفے کی طرف حدیث مبارکہ آپ کو اس لیے سنائی جا رہی ہیں تاکہ آپ سے کہیں پر بھی کوئی غلطی نہ ہو ٹھیک ہے تو میری پوری کوشش ہے کہ آپ کو ایسے نیا وزیفے اور چھوٹے چھوٹے وزیفے بتاؤں جس سے آپ کر کر الحمدللہ اس پریشانی سے آپ کو مطلب کہ خلاصی مل جائے اور اللہ پاک پہ آپ کے مدد کریں یاد رکھئے گا جو رزق اللہ پاک نے عطا کیا اس کا حساب ہے اور جو رزق ذکر سے آلا اس کا حساب نہیں ہوتا کیونکہ اللہ پاک نے وہ آپ کو توفہ دیا ہوتا ہے آج جو میں آپ کو ایک وزیفہ بتاؤں گی وہ آپ ضرور کیے گا وزیفہ کرنے پر اللہ تعالی رزق کی بارش کرتے ہیں عمد اس طرح کرنا ہے آپ نے سات دانے جو چاول یا کندم جو چاول یا کندم ان میں سے کسی ایک کے بھی سات دانے لے لیں اور دانے پر باری باری ستر مرتبہ یا رساکو کا ورد کرنا ہے پھر ان دانوں کو محفوظ کر کے علماری میں یا کسی محفوظ مقام پر رکھ دیں اور کوشش کریں کہ سبز رنگ کے کپڑے کے اندر ہوں ریشم کا سبز کپڑا لیں اس کے اندر رکھیں یہ عمل آپ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں لیکن شب ورات کی رات یعنی شب ورات کی رات وہ رات ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی فرشتوں کو پورے اگلے سال کا رزق ہے یعنی حساب و قطاب مرکتب کرنے کی ہدایت دیتے ہیں جس میں رزق زندگی اور موت وغیرہ شامل ہیں آپ شب ورات کی رات یہ عمل کر لیں انشاءاللہ رحمت رب کی پورا سال رزق کی بارش ہوگی اور آپ پورا سال خوشی سے گزاریں گے تنگی سے بچے رہیں گے یہ چھوٹا سا عمل ہے کر کے دیکھئے گا اپنی اس بہن کو یاد رکھے گا اندر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سسکرائب کر لیں جائزت دیں اپنا خیال لکھئے ہیں اللہ حافظ